زکاة کا نصاب کیا ہے؟ ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم اس پہ ایک سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جائے گی اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکاة اس کی بھی ہو جائے گی دو سالوں کی اکٹھی زکاة دے دیتا ہے تو یہ بھی جائے گی اس نے ایڈوانس زکاة دے دیتا ہے اب زکاة کے مسارف کیا ہے؟ زکاة کے مسارف جو ہیں وہ آٹھ ہیں فقیر کو زکاة دی جائی فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ گھر ہو نہ مکان ہو نہ اس کے پاس کوئی ذر ہو بس بالکل خالی ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے تو اس کو زکاة دی جائے گی دوسرا مسرف مسکین ہے مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمانی ہوئے کہ وہ نصاب کی ملک تک پہنچے ہیں یعنی ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مسکین کلائے گا تو وہ بھی زکاة کا مستحق ہے تیسرا رقاب یعنی غلام کو ازاد کرنے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر اپنے آقا سے اپنی جان چھوڑا لیں اور چوتھا غارم غارم وہ ہے جو کرزے تلے درد گیا ہے اور اس کے پاس کرزہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس مقروض کا کرز اتارنے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتے ہیں پانچمہ شخص فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راب میں نکلا ہوا ہے جو مدارس دینیہ کے طلبہ ہے وہ بھی زمرے میں آتے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتے ہیں اور چھتا شخص ابن السبیر مسافر مسافر کو زکاة دی جا سکتی اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن جب وہ سفر میں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب وہ زرد مند ہو گیا مال تو اس کے علاقے میں ہے تو اب اس کو زکاة سے آپ مدد کر سکتے ہیں اور ساتھوہ مسافر آمل جو حکومت کی طرف سے زکاة اکٹھی کرنے پہ معمول ہو تو باقاعدہ اس کی تنخوا بھی زکاة کی رقم سے دی جائے گی آٹھوہ مسافر زکاة کا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے تو ان کی دل جوئی کر کے ان کو زکاة کی رقم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن اب اسلام غالب ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی اللہ اکبر تو یہ چالیسوں حصہ ہے زکاة کا یعنی سو میں سے اڑائی روپے راہ خدا میں ان مسارف میں سب کو بانٹ کر بھی دیا جا سکتے ہیں کسی ایک مسئل کو بھی دیا جا سکتے ہیں حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ بکتوبات میں لکھتے ہیں جب دین کا انہدام ہو رہا ہو جب دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں تو اس زمانے میں راہ دین میں ایک دانگ خرچ کرنا ایک پائی خرچ کرنا دیگر مددات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے میرے حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے رب کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں ایک تو میرا کہنا کافی ہے پھر میں محمد رب کی قسم اٹھاؤں تو پھر کتنی بڑی بات ہو فرمایا میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تمہارا کاؤنٹ کہتا ہے کہ اتنے کم ہوگئے تمہارا کیلکولیٹر حساب دیتا ہے کہ اتنے کم ہوگئے لیکن تمہارا رسول کہتا ہے قسم ہے نہیں کم ہوگئے اب جس نے تجربہ کرنا ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے خدا کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا صدقے سے مال پھڑتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے اس لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو نفلی طور پر بھی خرچ کرو اور جو وجوبی صدقات ہیں ان کو بھی ادا کرو تاکہ موال پاک ہو جائیں سترے ہو جائیں